میرے آنے سبب کی بارگاہ میں حضر ہے کہ کیا میک اپ کر کے نماز دو سکتی ہے میک اپ کر کے انہیں وضوح کر کے کسی نے میک اپ کیا پاک میک اپ کیا ہے کسی نے نماز دو جائے گی عورت دی کرے گی دار میک اپ مرد تو کر دے سرے بعد میں کیا تو بعض میک اپ وٹر پروف ہوتے ہیں تو وہ پانی پوچھنے نہیں دیتے نہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پانی اب اس کو دھویں گے تو میک اپ بھی دھول جاتا ہے اس لئے میں نے کہا نماز وضوح کر کے میک اپ کیا اب وہ میک اپ ایسا ہے کہ جو نیچے پانی نہیں بھیتا ہے ایسے سخت میک اپ بھی ہوتے ہیں چپک جاتے ہیں تو اب وہ جب وہ وضوح کی باری ہے چھوڑانا تھا نیل پولش اب تو سنیں نیل پولش بھی ایسی آئی ہے کہ وہ ناخون کو ڈھکتی نہیں ہے خالی جیسے کہ مہندی کا کلر ہوتا ہے مہندی کا وہ کلر جو لائٹ کلر جو ہوتا ہے جو اتر جس کی تے جمتی نہیں ہے سنا ہے کوئی ایسی آتی ہے نا اب نیل پولش تو اب اگر کوئی ایسی واقعی آتی ہے تو پھر اس کا مسئلہ لگ ہے لیکن اگر نیل پولش ایسی ہے کہ جس کی تے جم جاتی ہے پپڑی اترتی جس کی نیل پولش کی اترتی ہے پھر وہ کیمیکل سے اتارتے ہیں تو یہ اگر نیل پولش وضو کے بعد لگائی تو تو نماز پڑھ سکیں گے اب جو وضو کریں تو یہ اتارنی ضروری ہے منہ وضو ہوگا نہیں اس طرح مہندی کے مسئلے کہ بعض مہندیوں کی پپڑیاں جم جاتی ہیں تو ان کا پھر علماء منہ کرتے ہیں کہ بھئی وضو میں اترنا ہوگا وضو کر کے لگائی اب وضو کریں گے تو یہ ہٹانا پڑے گا اور بعض مہندی ایسی ہوتے اس میں سے نہیں ہوتا جنرلی دھاڑی پہ ہم لوگ مہندیاں لگاتے ہیں اس کا رنگ دے نہیں جمتی نا اس کے اترتی نہیں ہے جیر میں بولتے ہیں کوٹنگ کوٹنگ نہیں ہوتی تو وہ جیسے نگران شورا کی دھاڑی ہے کوٹنگ نہیں ہوتی تو یہ مہندی ہاتھ پہ بھی لگائی تو وضو کے لئے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہٹا سکتے ہیں چمڑی ہٹانے پڑے گی رنگ ہٹانے سے کے لئے ہٹنے ہٹنے نہیں ہے یہ اپنے مدت پر دلدل دلدل کے جائے گی یہ سارے مسئلہ علماء نے بیان کیے ہوئے ہم بھی یہاں سیکھنے کے لئے تو آئے نہ یہ کچھ نے علماء سے جو سنا ہے وہ سیکھیں صلو علیہ العبیب صلو علیہ وآلہ محمد